بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہد جمیل ناروے کے کیپیٹل لوسلو سے دوستو آج چیرمن طریقے صاحب جناب گوھر علی خان صاحب اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی اے جناب عمران خان صاحب سے ایکسکلوسف ملاقات کر کے آئے ہیں آج اس میٹنگ کے بعد انہوں نے ایک پریس ٹاک جو ہےنا وہ ارینج کی اس پریس ٹاک میں سپیشلی عمران خان کی ہدایت کے مطابق جو ہےنا وہ انہوں نے بات چیت کی بات چیت کا سٹریٹلی جو ہےنا وہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں وہ کیا بات چیت تھی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آٹھ فروری کو فیر الیکشن کرانے میں ٹوٹل جو ہےنا وہ ناکام رہے ہیں تو لہٰذا جو چیرمن الیکشن کمیشن ہے جناب راجہ سکندر صاحب ان کو جو ہےنا وہ اپنی سیٹ سے استیفہ دے جانا چاہیے وہ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے جو کھلوار کی عوام کے منڈٹ کے ساتھ اس کا وہ کبھی بھی اہل نہیں ہو سکتے تو اب ان کو اس سیٹ سے استیفہ ہو جانا چاہیے مصطفی ہو جانا چاہیے تو اب یہ بڑا ایک سوٹیبل یہ ٹائم ہے وگرنا یہ ٹائم بھی ان کے بعد سے گزر جائے گا تو پھر یہ کافی جو ہےنا پچھتائیں گے تو یہ بڑا ایک سوٹیبل ٹائم ہے ان کے لیے اپنی نشست سے استیفہ دینے کے لیے وہ اس لیے کیونکہ دو دن پہلے جو چیرمن جو کمیشنر راول پرنٹی تھے جناب لیاقت علی چٹھا صاحب نے انہوں نے اس تابوت میں آخری کیل جو ہےنا وہ ٹھونک دیا تھا تو اب میرا نہیں خیال کہ اس کے پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے جو تحقیق کرنے والی ہے تو میں بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسد صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کے لیے جو ہےنا سو موٹو لیں اور اس کی جو ہےنا وہ تحقیق کرائیں اس کے لیے جوڈیشن کمیشن جو ہےنا وہ بنائیں اور جو الیکشن کمیشن کے ہمارے جو چیرمن ہیں اندر راجہ سلطان صاحب وہ آپ بھی جو ہےنا وہ استیفہ دے دیں ہم سپیشلی اوورسیز پاکستانی اور سپیشلی جو پی ٹی کے کارکن ہیں آپ سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی اس نشست سے استیفہ دے دیں آپ اس نشست کے اہلیت نہیں رکھتے کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے آپ کا جو کردار ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہےنا وہ رہتا ہے جی ایک یک طرفہ تو اس یک طرفہ الیکشنز میں تو آپ یک طرفہ ہی فیصلے کریں گے جبکہ عوام کا منڈٹ جو ہےنا وہ کچھ اور ہی بتا رہا تھا تو آج بلکہ ایک دعا پھر مطالبہ کیا گوھر علی خان صاحب نے کہ جو فارم فٹی فائیو کے مطابق جو ہےنا وہ نتیجے تیار کیے جائیں اس کے مطابق جو ہےنا وہ دوبارہ پھر جو ہےنا وہ ری کالکولیٹ کیا جائے اور اس کے بعد قومی سمبلی کا جو ہے جلاس بلایا جائے قومی سمبلی کا جلاس بھی ہفتے دس دن کے بعد جو ہےنا وہ بلائے جائے گا جو ہماری صدر ہے جناب ڈاکٹر آرفروی صاحب وہ اس جلاس کو جو ہےنا وہ بلائیں گے اب مجموعی طور پر جو ہےنا اب دیکھیں آٹھ فروری سے لے کے بیس فروری تک تقریباً بانہ چودانہ دن جو ہےنا وہ گزر چکے ہیں اب ابھی تک جو ہےنا وہ ٹوٹلی ایک ڈیڈلائن ہے وہ ڈیڈلائن اس لیے بن چکا ہوا ہے کہ یہ کیمرے کے سامنے تو کچھ اور باتیں کرتے ہیں یہ پارٹیز اور کیمرے کے پیچھے جو اور باتیں کرتے ہیں پلس یہ ہے کہ ابھی جو کرنٹ جو سٹیوشن ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو جن کو پاکستان طریقے انصاف کی جو ہےنا وہ بھرپور حمایت حاصل ہے وہ نائنٹی ٹور سیٹ کے ساتھ وہ سرے فریزت ہیں اس کے علاوہ جو نون لی کی سیٹ ہیں وہ سیمیٹی نائن ہیں اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کی سیٹ ہیں وہ 54 ہیں تو اب یہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہےنا وہ سادہ کوئی بھی پارٹی جو ہےنا وہ سادہ اکثریت لینے میں یکسر جو ہےنا وہ ناکام رہی ہے اگر یہ فارم 45 کے مطابق یہ فیصلے کرتے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہےنا وہ دو تہائی اکثریت لے کے انڈیویجولی گورنمنٹ بنا چکتی ہے لیکن چونکہ یہ ایک ملی بھگتا ہے یہ ایک چوچو کا مربع بن گیا ہوا ہے تو اس لئے پھر جو ہےنا وہ ڈیڈ لاک جو ہےنا وہ بن چکا ہوا ہے تو میرا یہ ایک رائے ہے میری ایک ناکس رائے ہے کیونکہ اس ڈیڈ لاک میں دو تین ہی چیزیں جو ہےنا وہ کاراں مت ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیویجول کمیشن بنایا جائے تاکہ ہمیں جو ہےنا وہ فارم 45 کے مطابق جو ہےنا اس کی ریکالکولیشن کی جائے اور دوبارہ پھر جو ہےنا اس کی انانسمنٹ کیے جائے تو پھر پتہ چلے گا آپ کو اگزیکٹلی کے دو تہائی نشیستیں جو جانا وہ پی ٹی ہے جو ہےنا وہ لینے میں کامیاب ہو چکی ہیں لیکن اگر انہوں نے ہٹ درمی سے اس کام کی طرف نہیں آنا تو پھر جو ہےنا وہ دو تین جماعتوں کو مل کے جو ہےنا وہ اس طرف جو ہےنا بڑھنا چاہیے اور یہ ایک اور بھی بڑی ایک سیچویشن جو ہےنا وہ بن چکی ہوئی ہے کہ پیپل پارٹی بھی جو ہےنا آپ دیکھئے بلاول کے کیا بیانات ہیں وہ کہتا ہے جی کہ غیر مشروط طور پر ہم اس کو ووڑ تو کریں گے نون لکھ کو لیکن جی ہم ان کی وزارتوں میں حصدار نہیں بنے گی تو یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک کانٹوں کی سیج نظر آتی ہے جو بچھائی جا رہی ہے کسی کے لیے بھی جو کوئی بھی جو ہےنا وہ اسانی سے اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ابھی جو تادہ جو اپ ڈیٹس ہیں یہ پھر سر جوڑ کے جو ہےنا وہ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو جو ہےنا وہ یہ اس سے یہ ایسی ان کی گلے کی ہڈی بن چکی ہوئی ہے یہ جو الیکشنز ہیں کہ یہ نہ تو یہ اس کو نگل سکتے ہیں نہ اس کو باہر پھینک سکتے ہیں تو یہ ایک جو ہےنا وہ مخمسہ سا بن گیا ہوا ہے ایک ڈیٹلاک سا بن گیا ہوا ہے لیکن بارال میری دعائیں ہیں پاکستان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کہ جی آپ گورنمنٹ میں آئیں تاکہ اپنا جو منڈٹ ہے اس کے ذریعے آپ جو ہےنا وہ اپنی برتری جو ہےنا وہ ثابت کریں بارال انشاءاللہ ملے گے ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اپنی رائے کو بھی دیجئے گا آپ اس ڈیڈلاک کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہےنا وہ اس مشکل سے ہم نکل سکتے ہیں اپنی رائے کا بھی جو ہےنا اظہار کیجئے گا اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ thank you so much جزاکم اللہ